ہیلو ساتھیوں کیسے ہیں آپ لوگ آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور کل میں نے جو پندروائنس اپیسوٹ ڈالا تھا اس میں میں نے بتایا تھا پروفیشر گروپ میں ڈاکٹر بھیم رامبیٹر جنہیں کس طرح کا کام کیا اور کس طرح سے ساری چیزوں کو انہوں نے مینیز کیا آج میں جو آپ لوگوں سے بات کروں گا وہ ہے امبیٹر جی گیان سا لندن میں گیان ساتھنا کیسے کری تو ان سب چیزوں کے بارے میں آج بات کروں گا شانتھیوں اور ساری چیزوں کو اچھے سے آپ لوگ پڑھتے جائیے سمجھتے جائیے اور جانتے جائیے جو ابھی میں چیز بتا رہا ہوں اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ لوگ نوٹ بھی کرتے جائیے جو آپ کے گیان میں اور بھی آگے بڑھائے گیا اضافہ کرے گا کہہ سکتے ہیں اردو میں اضافہ کرتے ہیں تو ایک پروفیسر کا روپ میں ڈاکٹر امبیٹر کو اچھا ویتن ملتا تھا پھر بھی وہاں بہت ہی کفایت میں رہتے تھے وہ اپنے پریوار سہید انگی اسی اسرمی چھیتر میں دو کمروں میں رہتے تھے جو امپروومنٹ چارٹ رسٹ چارل میں پریل میں تھا جہاں ان کے ماں باپ تھا بھائی آنند راو بھی رہتے تھے اپنے ویتن میں ڈاکٹر امبیٹر ایک نشید رقم رمابائی کو دیا کرتے تھے تاکہ وہ پریوار کا خرج چلتا رہے یعنی اس طرح کی ساری چیزوں کو اچھے سے مینیزیا کرتے تھے ادھکانستہ پیسے وہ بچانے کا پریاس کرتے تھے ساتھیوں جس سے لندن جانے کی سمسیاں حل کر سکے ساتھیوں دیکھیں یہاں ساری باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی بہت ہی پیسے کو بڑی حساب پیتاب سے خرچ کیا کرتے تھے ساتھیوں انت میں ڈاکٹر امبیٹر نے اپنا کچھ پیسہ بچایا اور کولاپور کے سہوزی مہراج سے کچھ آردھک سہتہ پرات کی اور اپنے مطر میسٹر نوال مطینہ سے پانچ زر روپے کا ریڈ لے کر لندن پرستان کیا لندن پہنچ گئے سن جولائی انیس سو بیس میں ہوا قانون ددہ ارتساس کا دھیان پورا کرنے کے لئے لندن روانہ ہو گئے سیدنبر انیس سو بیس میں انہوں نے لندن سکول آف ایکونامکس اینڈ پولٹیکل سائنس میں ارتساس کا دھیان کنا پرارم کر دیا اور سات سال گریزن میں بار ایٹ لاو کی پڑائی بھی سمجھ لی اس پرکار وہاں پناہ گیان سادنہ میں جڑ گئے جس کے لئے کئی ورس میں چندت تھے اسی بیج بڑودہ کے عدیقاری ریاست کی آرتکستیت نینتر کرنے اور مہاراجہ کے ہیتوں کی ربشاہ کا بہانہ لے کر ڈاکٹر امبیٹکر کے پیچھے پڑ گئے چونکہ ڈاکٹر امبیٹکر صاحب نے اقرار نامے کے انصار بڑودہ راج میں دس سال تک اپنی سیوہ نہیں کی تھی اس لئے انہیں چھاہ دروتی کی رقم واپس کرنی چاہیے یا قصہ انہوں نے گھر لیا ان عدیقاریوں نے سیڈن ہیم کالیج کے پرنسپل بامبے کے سچک ویباگ بامبے کے ایک پرسید مزدور نیتا کو لکھا کی ہوئے ڈاکٹر امبیٹکر سے رقم واپس کرانے میں مدد کرے یہ ساری چیزوں کا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کس طرح سے ان کی پڑھائی کو روکا جائے اور ساری چیزوں کو خدم کر دیا جائے انہوں نے رقم کو انہوں نے ریڑ کی سنگیار دی یا بھی سوچ رہے تھے کہ ڈاکٹر امبیٹکر قانونی کارواحی کی جائے لگتا ہے بڑھو دا مہراج کو ان سب باتوں قطعیہ ہوگا نہیں کرایا ہوگا ادھر ڈاکٹر امبیٹکر کے لئے سردرد کا وشہ بن گیا سانتیو کہ یہ ان کے ساتھ پریشانی ہے لوگوں نے ان کو روکنے کا بھر کر بہت زیادہ پریاس کیا یعنی جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے پریاس کیا اس کو روکنے کے لئے کہ وہ اپنی گیان سادنہ آگے نہ کر پایا نہیں گیان سادنہ مطلب آگے کی پڑھائی پوری نہ کر پایا سانتیو لیکن جب مہراجہ کو ان سب حرکتوں کا پتہ لگا تو انہوں نے ادھرکاریوں کو لطاڑا اور نیدیش دیا کہ آئندہ ڈاکٹر امبیٹکر سے اس سمبند میں کوئی پتروار نہ کیا جائے سب ادھرکاری چھپ ہو گئے سانتیو اب نشید ہو کر ڈاکٹر امبیٹکر نے اپنا سارا دھیان پڑھائی لکھائی میں لگا دیا وہ ادھرکتر سمائے اپنا لندن میوزیم میں بتائے کرتے جہاں سنسکار کے خیاد ودیانوں کی قردیتی یعنی پڑھنے کے لئے کتنا وہ پریاس کرتے تھے سانتیو اور جہاں کال ماس منجنی لین انتظار جیسے مہان لوگوں نے گیان سادنہ کی تھی لندن میوزیم میں وہ پستکوں میں ڈوب جائے کرتے تھے وہاں صبح کے آٹھ بجے سے لے کر شام کے پانچ بے تک وارڈ بٹے رہتے تھے سانتیو وہاں سمائے کا مول سمائے کا مول پہچانتے تھے یعنی سمائے کتنا قیمتی ہے ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے جانتے تھے سانتیو سمائے اور دھن بچانے کے لئے دوپہر کا بھوجن بھی نہیں کرتے تھے سانتیو دیکھیں سمائے کو بچانے کے لئے کتنا وہ پریاس کرتے تھے کہ ہم ہم جب پڑھیں گے تب ہی اپنے سماج کو آگے بڑھا سکیں گے ان سب چیزوں کو کرتے رہتے تھے سانتیو سمائے اور دھن بچانے کے لئے میں ایک محلہ دوارہ سنچالی نیوازستان میں رہتے رہا کرتے جو محلہ جس کا لاز تھا وہاں محلہ بڑی کٹھور بھیانے لگتی تھی ناشتے میں اپنے قرائدار کو مچلی کا ایک ٹکڑا اور ایک کبچایا تھا ڈبلوٹی کے کچھ ٹکڑوں پر لگا وہ کچھ مربع دیا کرتی تھی بھیم راو اتنا ناشتہ کھا کر صبح ہی لندن میرزم کی اور دوڑتے اور پڑایا وہی پرتم پہنچنے والے ہوتے سانتیو یعنی وہ سب سے پہلے صبح پہنچتے ہوتے سانتیو آج ہم سکول جب جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سب سے لیٹ پہنچتے ہیں آرام چلو سکول تو جانا ہی آرام سے پہنچ لیں گے آرام سے سکول پڑھنا ہی تو ہے اور کیا کام کرنا ہے بس اسی چیزوں کو لے کر وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ سانتیو اسی لئے لوگ رہ جاتے ہیں ڈیکٹرم بیٹ کر جی یعنی پڑھنے کے لیے وہ میوزیم جب جہاتے تھے لائبریری میں تو سب سے پہلے پہنچا کرتے تھے سانتیو بھیم راو دورتے وہ پرتم اور وہاں تب وہ گھنٹوں تک وہاں پستوں میں ڈوبے رہتے ہیں بیچ میں کوئی چائے پانی نہیں ہوتا لیکن دھنہ بھاؤ تھا وہاں شام تک ہی وہاں جمع رہتے اور انت میں لائبریری کا چائرمین انہیں وہاں ساری واشمین انہیں جانے کے لیے آگ رہ کرتا سانتیو یعنی لائبریری کا واشمینی سب جب چلے جاتے آتے سب سے پہلے اور جاتے بھی سب سے بعد میں ہیتے سانتیو بھیم راو ہی انتیم ویکٹ کے روپ میں باہر آتے ان کے جیبیں لکھے گئے نوٹ سے بھڑی پری رہتی ساتھیوں باہر نکلتے نکلتے تھک جاتے چہرہ پیرہ پڑھا تھا سارا شریعہ کمزور ہوتا تھا ساتھیوں دیکھیں کتنی پریشانیاں انہوں نے جھیلی ہیں اپنی زندگی میں اور پڑھائی کو انہوں نے اپنا ہتھیار بنایا اور اپنے پڑھائی کے کارن ہی ساری چیزوں کو آج جس کنسٹیوشن کے کارڈنگ ہم آج یہاں پہ بھارت میں رہ رہے ہیں ہم پنے ہندوستان میں اس طرح ہم کو جینے کا دکار اور برابر بیٹھنے کا دکار ملا ہوا ہے اسے ایک مہاپورش کی بدولت جس نے پڑھنے پر بہت زیادہ زور دیا ساتھیوں اور اسی لیے وہ اس نے آگے ہم لوگوں کو بڑھایا انہیں سب ہی کے لیے کام کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک قوم کے لیے انہوں سب ہی کو بڑھانے کے لیے سب کے لیے برابر کا حق دیا اس میں کنسٹیوشن میں تو اس سب چیزوں کو ہمیں جاننے کی ضرورت ازاتھی اور تب ہی تو ہم آگے بڑھ پائیں گے ورنہ ہم تو بس وہیں کے وہیں رہ جائیں گے ہم نہیں آگے بڑھ سکتے شریص ریادی کا کام دیا جائے انہوں کا صدحان بن گیا تھا ان کی گیان ساتھنا کہ ہم لندن میوجنٹ رہے ہیں سیمی تیوائنڈین آفیس لائبری لندن انہوں نے نیوستی شہر کے سب سے بڑی بڑی لائبری انہوں نے گھنٹوں ودیار گھن میں لین رہتے اس پرکار اپنی تیسرس کی تیاری میں رات دن جھوٹے رہتے ایسے کڑے پریشنم کے پرشاہت وہ شام کو پھلی ہوا میں ایک آدھ گھنٹے کے لئے گھوما کرتے اور پھر رات کو بھوجن اسی محلہ کے ہاں کرتے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہ محلہ بھوجن کے ساتھ چھوڑے ٹھوڑے ٹھوڑے بسکوٹ ٹھوڑا مکہ نہ دے دیا گھر تاکی ودیارتی لوگ شکایت نہ کر سکے ساتھیو یعنی ہر طرح کی پریشانیاں انہوں نے محسوس کی اور فیز کی ساتھیو اور پھر بھی وہ اپنے کام میں یعنی پڑھائی میں لگاتا نیرنتر لگے رہے اور پریشانی کو انہوں نے کچھ ایسا نہیں بنائے کہ ہماری پریشانی میں پریشانی ہے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ساتھیو اس طرح کا انہوں نے کام نہیں کیا وہ صدیو اب ان کی آتما کی شانتی کے لئے پراتھنا کرتا لیکن مجھے بھی سوال سے کہ وہ تباہ ہو کر ہی رہے گی بھو جن کے بعد ان کے ادھیان کا دوسرا دور ان کے نمازتان پر چلتا تھا رات کے دس بجے یا ادھی مانسی گھوک شانت ہو جاتی تو وہ ایک پیڑ کی بھوک سے کھل بلاتے بھوک انہیں پاگل بناتے ہیں ان کی جان پہچان کا ایک بھارتی دیالی وقت جس نے پاپڑوں کا اٹین انہیں دیا تھا تاکہ وہ انہیں استعمال کر سکے اور پھر دھیان یگ میں لین ہو جاتے یا صبح صبح یعنی پاپڑوں کا دپا دیا تھا وہ چھائے اور پاپڑ کھا لیا کرتے تھے سانتیوں اور پھر بھی وہ پڑھنے کے لئے بیٹھ جائے کرتے تھے سانتیوں اور پھر دھیان یگ میں لین جاتے یا یگ صبح تھڑ کے تک چلتا رہتا جب تک ان کا رومی سانتھی مسٹر اسنوڈر ایک اچھی لین کے بعد اچانا گلتا تو وہ بھیم راو کو پڑھتے ہوئے دیکھتا تب وہ اسے پراتنا کرتا بھائی صاحب اب تو آپ کرپا کر سو جائیے لیکن ڈیکٹر صاحب یعنی بڑی پیار سے بڑی محبت سے کہتے گریبی کارن کے بھائی اتنا پیسہ نہیں ہے سانتیوں کہ لنڈن میں ہی پڑھے رہے اسے تو جہاں تک ہو سکے شیگری ہی اب جن سماپ کر بھارت لوٹنا ہوگا دھنا بھا ان کی امان اس قد میں بھی دمان رہتا یدہ کدہ ان کے پاس جیب خرچ کی بھی کمی ہو جاتی وہ اپنے مطر کی مسٹر بھتینہ کو پتھ رکھتے وہ ابھی سچا مطر تھا جس نے صدیوں ان کے لئے دھن بھیجا ایک بار انہیں پتھر میں لکھا میرا بسواس کرو سانتیوں مجھے بہت اتدھی کھید ہے یہ ساری چیزیں وہ وہ ایک دوز اپنے سانتی سے کہہ رہے ہیں مجھے تنگ مجھے میں تمہیں تنگ کرتا ہوں میں پونتے محسوس کرتا ہوں کہ یہ تکلیفیں جو میں تمہیں دیتا ہوں وہی ایسی ہیں جنہیں پرم مطر ہی سہنز کر سکتا ہے مجھے پونڑا سا ہے کہ میرے بار بار پیسہ مانگنے سے تمہاری کمر کمزور نہیں ہوگی تم مجھے الگاؤ نہیں چاہتے کیونکہ تمہیں تم ہی میرے ایک ماتر مطر ہو بھیم راہ نے لندن سے جرمنی جانے کے لیے متینہ سے دو ہزار روپے کی مانگ کی متینہ نے وارا کم پھیج دی اس نے سچے مطر کا پرچہ دیا سانتی ہو تو دیکھئے وہ کس طرح سے اپنی ڈاکٹر بھیم راہ بیٹر جی کس طرح پرخائی کے لیے کتنے انہوں نے پریاس کیے سانتی ہو کیا ہم نے کوئی بھی اس طرح کا پریاس کیا ہم نے کتائی پریاس نہیں کیا بس ہم جب ہمارے پر پریشانی آتی ہے تو ہم پریشانیوں کا رونا دے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہم بس ختم کر دیتے ہیں وہیں سے اپنے لقش کو بھول جاتے ہیں اور سبی کی زندگی سے سب جیتے ہیں اسی طرح سے جینا شروع کر دیتے ہیں بس کمانا ہے کمانا ہے کمانا یہ سب چیزوں میں لگ جاتے ہیں اپنے لقش کو سانتیوں بھول جاتے ہیں جو ہمارا لقش ہے اس لقش کو ہم بھول جاتے ہیں جس کے قرار ہم پیچھے رہ جاتے ہیں سانتیوں بنجامین فرنکلی نے یعنی جس نے بہت ہی نردھن لڑکے گروپ میں جیون پرارم کیا تھا جو ایک مہان ویکتی بنا کہا تھا کہ سفلتہ دو باتوں پر نرگھر کرتی ہے پریشرم اور مطبیتہ بھیم راہ نے سی سی دھان پر پاری پاری پالن کیا وہ مہینے بار آٹھ پاؤن سے ہی گجارن کرتے تھے یعنی بہت کم روپے میں وہ اپنا گجارہ کیا کردت ساتھیا جو بہت کم رقم ہوتی تھی پھر بھی وہ من اور شریر میں سست بنے رہتے تھے وہ مشکل سے ایک اپنوں پر خرچ کیا کرتے تھے اور شہر میں آجان جانے کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتے تھے یعنی یہ بھی بڑی سنچنے والی بات ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے وہ پیدل ہی سفر کر لیا کرتے تھے ساتھیا کم پیسہ خرچ کرتے تھے اور ہم فضول خرچی جو آج کرتے ہیں اگر ان چیزوں سے ہم بچ گئے ساتھیا تو ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے سماج کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں ساتھیا بیدل ایک کیستان سے دوسرے تھا فوٹلوں میں ایک پیسہ بھی نہیں کرتے نہ کبھی دعوتوں میں شامل ہوتے ہیں نہ کبھی تھیاٹر دیکھتے ہیں کچھ ہی ویٹی اس پرکار جیون بیتا کرتے ہیں آپ نے مہان بن پائیں ساتھیا وہاں کٹھے کڑے پریشنم گھور کٹھنائیوں اچھ جنتن اور گیان سادنہ کے دوارہ ہی سفلتہ ایسے لوگوں کے پیر چھومتی ہے ساتھیا تب ہی سفلتہ ملتی ہے سفلتہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے ساتھیا کتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے یہ دھیان رکھے اگر ان باتوں کو آپ نے دھیان رکھا تو آگے آپ بڑھ سکتے ہیں ساتھیا نسندے بھیورا اُس سچھا کی پرابطی میں لین تھے پر انہوں نے اپنے جیون کی مول لکش کو بھلانا بھلایا نہیں مہان آدمی واسطوں میں بھو گلاس کے لئے نہیں جیتا بلکہ اپنی کرتا وینسٹا کا بھیاز کرتا ہے لندن میں آنے کے بعد انہوں نے اُس سمیہ کے بھارتی معاملوں کے ویدیش مندری مانٹیک سے ملاقات کی اُس سمیہ لندن میں پٹھا رہے لندن میں جو آئے ہوئے تھے وہ ٹھک بھائی پٹیل سے بھی انہوں نے ملاقات کی بھاونے بھارت میں رہنے والے اچھوٹو کی دینی اسٹیتی کے بارے میں اُگت کر آیا اچھوٹو کی جو حالات تھے اُس کے بارے انہوں نے بتایا کس طرح سے اچھوٹ پریشان ہے ان کے ساتھ صحیح برطاو نہیں ہو رہا ہے سانتیوں ان ساری چیزوں کو انہوں نے بتایا لندن سے ہی وہاں موگ نائے کو سنبھالنے کا پریاس کرتے رہے نیرنتا لیک اور پتر لکھتے رہے سانتیوں پرتیک پتر میں انہوں نے اسی بات پر بل دیا کہ اچھوٹ جاتیوں میں ایک تا ایوہم سنگ ڈھانے ستھاپیت ہو تاکی وہ ساموہک درس سے اپنی سمسیاں کا سمدھان ڈھون سکے ساتھیوں ان ساری چیزوں کو کرتے رہے نیرنتا انہیں موگ نائے سے سمپادر سے بھٹکر کی خیر پاتھی پچھنٹا رہتی جو موگ نائے چلا رہے تھے جو موگ نائے پتر کا چل رہی تھی یعنی اکبار چلا رہے تھے اس کا بھی انہیں خیال تھا حلکہ ایوہم سمپادر آدم پرسنساز میں ڈوب کر پتر کے جنک دھیم راو کی پچھا میں لگا رہتا لیکن واقعی والی اتنا ہی نہیں چاہتے تھے پتر کا پرکاشن نیرنتا چلتا رہے یعنی پتر جو چل رہا ہے نیرنتا پرکاشن چلتا رہے ساتھیوں ان سب چیزوں پر وہ بہت زیادہ فوکس کیا کرتے تھے ان دنوں ڈاکٹر امبیٹ کو ماراتی ڈراما پڑھنے کا بڑا شوق لگا ہوا تھا وہ اپنے میتر سے اتار کر کوئی نیرنتا لکھتے رہے تھے کہ وہ اپنے مہراشت کے پرسید لے کر گڑگری کے مہاڑی ڈراما بھیستے رہے یعنی وہ ڈراما بھی پڑھنے کے شوقین تھے اور ایک اور پستک جن کے لئے لندن میں لکھا ہوا وہاں پستک تھی میکو لاس دورہ لکھیتے ریکارڈا ریکارڈا ورکس یا پستک رہا کند مہاتپونڈ تھی انہیں اسے بامبے کے ایک بوشٹال میں خرید کر لندن بھیجا گیا سمانتہ بھیم رہا لندن میں سوست رہے پر ایک پتر میں ایسا لگات ہوا میٹ کر جو ہوا وہ اکٹوبر 1922 میں بیمار پڑ گئے اور پرند ہوا خواہ ان کے پریوار والوں کو چھپا لی گئی تاکہ ان کی پتنی جو رمہ بائی پریشان نہ ہو جائے کیونکہ سدھے انہیں پتنی کے سوست کی چھنٹہ رہ جاتی تھی یعنی آپ یہاں پہ دیکھے ساتھے ہو یعنی ان کا جیون ساتھی جو رمہ بائی تھی وہ کتنی مدد کرتی تھی اور کتنی ان کی ہیلپ کرتی تھی اور کتنا ان کا دھیان رکھتی تھی دھیان رکھنے کا مطلب ان کے لئے چھنٹہ ہمیشہ کیا کرتی تھی کہ کسی طرح سے ڈاکٹر بھیم راہ بیٹ گا جی جو میسن وہ لگے ہوئے جس میسن کے لئے وہ اسے پورا کریں دن پر دن پیتنے کے پشاہ دھیم راہ انہیں اپنا شودکار بہت کچھ پورا کر لیا جب شودکار پورا ہو گیا تب انہیں پریوینسل ڈیسٹریلائیزیشن اپ ایمپیریال فائننس اینڈ بیٹیس انڈیا کے نام سے اپستک کیا اس کاری کے لئے انہیں جون انیس سو اکیسے مانسٹر آف سائنس کی ڈگری دی گئی ایم ایس سی کی ڈگری دی گئی اکٹوبر انیس سو بائس انہوں نے پرسیتیسز پرابلمس آف دا روپی لندن ایسٹری کو پرسکت کی ایک بار پھر وہ بار ایڈڈا کی پریچھا کے لئے قانون دی ایس سی کے قانون کے ایک ادھر میں جھڑ گئے یعنی آپ دیکھیں ایک چیز مل گئی پھر دوسری چیز میں لگاتا پھر لگ گئے کہ انہیں جزل اپنی سکھ شادیان پورا کرنا ہے قانون کی پریچھاں پہلے ہی نہیں کر پائے تھے کیونکہ ایک اور تو دی ایس سی کے شودکار میں سنگ لگنا ہے اور دوسری اور انہوں نے قانون کی پسکت کے پراب نہ ہو پائی یعنی جو میں نے بتایا دی ماسٹر آف سائنس کی دگری جو بی ایس سی کہتے ہیں سانتی ہو جس کے لئے کچھ ایڈیارٹیوں نے دینے کا وعدہ کیا تھا اسی بھی ڈاکٹر ایمبیٹ کا یورو کے پرسیس اچھا کے بان جرمنی جانے کی سونچ رہے تھے لیوں کی لندن ایونیسٹی کا دین کارپرایا سمافت ہو چکا تھا سانتی ہو یعنی ایک طلب یہاں بہت جلد سے جلد کوشش کی لندن ایونیسٹی کا کام سمافت کیا یعنی لندن پڑھنے کا کام پورا کیا وہاں پڑھے ہیں انیس سو بائیس کے مد سے لے کر میں انیس سو بائیس کے مد جرمنی رہتا کہ وہاں بار ایونیسٹی میں پرویش کا پربند کر سکیں کیسے ہمیں ایڈمیشن لینا ہے ان سب چیزوں پر انہوں نے لگا تھا پریاز کیا سانتی ہو پھر وہاں لندن واپس آگئے لندن ایونیسٹی میں ڈی ایسٹی کا شوط کار پور جو میں نے آپ کو مانسٹر آف سائنس کی ڈگری بتائی تھی وہ جو ہوتی ہے ایم ایسٹی ہوتی ہے ڈی ایسٹی الگ ہوتا ہے اس کے لئے میں آپ سے معافی مانتا ہوں غلط ہو گیا اس کے لئے معافی مانتا ہوں آپ لوگ مجھے معاف کریں تو اسی غلطی ہو گئی ڈی ایسٹی کا شوط کار پسٹر کرنے کے بعد ایک گون ایونیسٹی کے مادیم سے وہاں پھنا چلے گئے جہاں وہاں جرمانیم پرنچ بحثاؤں کا ادھیان کرنے لگے مشکل وہاں تین مہینے رہے ہوں گئے کہ مارچ انیس سو تیس کو ان کے پروفیسر ایڈوین کینن نے لندن واپس بلا لیا کیونکہ ان کے پریشکوں میں جو برٹیس سماز بچہتا تھا وہ رچی رکھتے تھے تھیسس کو سرانس پند لیں کی بینا پورشنس ہو جائیں پرشاہت پناہ پیش کرنے کے لکھا ڈاکٹر امبیٹر کے تھیسس کٹر وادی برٹیس پریشکوں کے مند میں اتیجنا پیدا کر دی جس کا پرتفال انہیں اس روح میں ملا کہ ویچاری گروپ سے جگت میں اتیجنا پیدا کرنے کا ڈاکٹر امبیٹر سے پہلا حصہ نہیں تھا کچھ جنہوں پہلے جب وہاں انہوں نے بھی دیار تھی سان کے سمجھ ریسپورنس بیلٹی آف دا ریسپورنس بیلٹی گورنمنٹ نامگ لیک پڑھا تو بڑی گرما گرم بہنس ہوئی ان کے ویچاری جگت میں اتیجنا پیدا گئی اور ڈاکٹر امبیٹر کو بھارتی کرانکاری سمجھا جانے لگا یعنی جو انہوں نے تھیسس لکھا تھا یعنی ان کو پڑھنے کے بعد یعنی جب اس طرح چیزیں ہوئیں تو ڈاکٹر امبیٹر جی کو انہیں کرانکاری یعنی بھارت کا پڑھانکاری سمجھانا تاکہ جہاں یہاں تک کہ پروفیسر ہیڑ لارڈ جی لہسکی نے جو اسے روز سمجھ لندن اسکول آف سائنس میں اتیجاپن کار کر رہے تھے کہا کہ لیک میں جو بیچار بھیکتے گئے اس پسٹ پڑھانکاری روپ کے ہی ہیں یعنی جو انہوں نے لیک لیگا تھا اس لئے انہیں پڑھانکاری بنانے کوشش کی گئی ڈیکٹر امریڈگار پروفیسر کیننگ سلا کے سامنے پربند میں عوصہ سدھار کرنے میں جڑ گئے لیکن پاس میں جتنا پیسہ تھا وہ سماعت ہوتا تھا جو کی پیسہ تھا وہ سماعت ہوتا تھا جو کچھ سوڑا تھا انہوں نے پیٹ کاٹ کر کھٹا کیا وہ اپنے پستکوں خرش کر دیا تھا ادھر بھارت میں پریوار کی آرکتی گستید بگڑتی جا رہی تھی اتہا اپنی تھیسس پر ویچار کینڈری کرتے ہو چودہ اپریل سامنے سو تیس کو بامبی واپس لوڑ گئے سانتیو دیکھیں بہت بڑی دوخت سامنے لے گھٹنا ہوئی کہ وہ انیس سو تیسس میں پھر بامبی واپس آگئے کچھ دنوں کی پرشاہت ہونا اپنے تھیسس دا پرابلم آمدہ روپی کو بامبی سے پناہ لندن انسٹی کو بھیجا اس بار پریشکوں نے سو سکار کر لیا اور انت میں بھیم راو کو ڈی ایس سی کی دیگری پردان کی سانتیو یہ ہے ڈی ایس سی کی دیگری کس طرح سے انہوں نے ڈی ایس سی کی دیگری پراب کی کئی ورسوں کے کڑے پریشرم کا پھل انہیں ملا جسے پا کر واتدیک بہت پرسند ہوئے سانتیو لندن کے میمرز پی ایس کنگ اینڈ سنس نے دسمبر 1923 میں اسے پرکاشت کیا بھیم راو نے گرنٹ کو اپنے پوجھنی ماتا پیتا کو سمرپیت کر دیا جو گرنٹ انہوں نے لکھا تھا جس سے جنہوں نے اپنے پتر کو مہان بنانے میں نیک پرکار کے کسٹوں کا یعنی ماتا پیتا کا کتنا اہم رول تھا ڈاکٹر امبیٹکر جی کے جو آگے بڑھانے میں یعنی جو جو جن جن لوگوں نے ڈاکٹر امبیٹکر جی کو آگے بڑھانے کا پریاس کیا ہے ہمیں ان سب کے بارے میں بلکل پڑھنا چاہیے اس گرنٹ کی بھومکا ان کے سچھے کی پروفیسر ایڈوین کینن لکھی پروفیسر کینن نے ویسے کئی باتوں سے سیمان نہیں تھے پر گرنٹ کی انہوں نے پرشنسہ کی یعنی ایک آدمی ان سے خوش نہیں تھا لیکن پھر بھی گرنٹ اتنا خوبصورت انہوں نے جو بھی تیسس لکھی تھی پھر بھی انہیں پرشنسہ کرنی ہی پڑی کیونکہ ان میں ویچار اور دس ٹیگورڈ کی تاجگی تھی جو سمائی گروپ سے مہت پور تھی ڈاکٹرام بیٹھ کر سچھا کی دس سے پریپک ہو گئے انہوں نے کولمبیہ ایڈوینسٹی سے ایم اے پی ایڈی لندن ایڈوینسٹی ایم ایسی ڈی ایسی اور گریج ان سے بار ایڈ لوگ ڈگری اپراب کی اب وہ دلیتوں کی آرتی سمائدگ رائدی سمت سے آردھک پورو بیچار اور مار درشن بھی کر سکتے تھے اتہا ان کا دھیان وقالت دورہ پریوار کے بھرن پوشن تدہ سمائد صدار کی اور گیا ان کی یہ مانتہ تھی کہ پریوار ایم سمائد دونوں کے ساتھ ساتھ دھیان اتنا اوشک ہے تاکہ ایک کے ساتھ دوسرے کے پچھا نہ کی جائے ساتھیوں لیکن یہاں پہ انہوں نے کتنی بڑی بڑی مشہنوں کا سامنا کیا اور سامنا کرنے کے بعد انہوں نے سماج اپنی سکشہ پوری کی اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے جب ہم اب اس کام کو میں نرنتر لگے رہیں گے تو ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں ساتھیوں ورنہ ہم بھی پیچھے رہ جائیں گے ساتھیوں تو میں نے آج جو اس ٹاپک میں میں نے بات کی لندن میں ڈاکٹر امبیٹکر جی کی گیان سادھنا آگے کل جو ہم بات کریں گے جو نیکسٹ اپیسوڈ ہوگا وہ ودیا اور کرم پکے بارے میں ہم بات کریں گے کل کے جو نیکس اپیسوڈ ہمارا رہے گا تو ساتھیوں ان سب چیزوں کو بڑی ہمیں دہنتا اور بڑی اچھے سے اطلنکار کرنا چاہیے تب ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ورنہ ہمارا آگے بڑھنے کا کوئی بھی جانس نہیں ہے ساتھیوں تو ان ساری چیزوں کو ہمیں جاننے کی بہت سکت ضرورت ہے ساتھیوں دیکھیں ہم ڈاکٹر امبیٹکر جی کس طرح سے انہوں نے گیان سادھنا کو انجام دیا اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت اچھے جاننا ہوگا اگر ہم اچھے سے جانیں گے تب ہی ہم آگے بڑھیں گے ورنہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں تو ساتھیوں دیکھیں کتنی پریشانیاں ہر چیز کو سسٹمیٹک طریقے سے پیسہوں کے پاس کم تھا پھر بھی وہ لگاتار اپنے پریاس میں لگے رہے کہ ہمیں سکھشا کسی بھی طریقے سے ہمیں گرہن کرنی ہے کسی بھی طریقے سے ہمیں سکھشا پانی ہے ساتھیوں تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگ سے ایک بنتی کہ سکتا ہوں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ میرا چینل لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اور جو بھی چیزیں میں بتا رہا ہوں اگر اس میں کچھ گلتی سے نکل جائے تو اس کے لئے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی انسان ہوں تو ہو سکتا ہوں اس سے گلتی ہو سکتی جیسے بھی میں نے ایم ایس سی کو ڈی ایس سی سے کمپیر کر دیا اس کے لئے میں میں بھی پہلے مانچوں پر مانگ رہا ہوں کہ ایم ایس سی الگ بگری ہے مانسٹر آف سائنس اور ڈی ایس سی الگ بگری ہے جو مانسٹر آف سائنس کے بعد ہوتی ہے تو سانتھیوں ان سب چیزوں کی جاننے کی ضرورت ہے ہمیں جب ہم ساری چیزوں کو جانیں گے تب ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں سانتھیوں ڈینکیو